آپ کو بتاؤں گا عبدالعزاق جو تھا یہ اس نے پہلی مہی کو یعنی لیبر ڈے جس جن ہم بڑے زور و شور سے منا رہے تھے اور سارے تقریریں کر رہے تھے اور لیبر ڈے کی تقریبات ہو رہی تھی ملک بھر میں اور انعامات بانٹے جا رہے تھے اور وزیراعظم یوسف عزاگلانی اعلان کر رہے تھے کہ منموم تنخواہ جو ہے ایک لیبر کی مزدور کی اتنی ہوگی وزیراعلا شباہ صریف صاحب اعلان کر رہے تھے کہ منموم تنخواہ ایک لیبر کی نو ہزار ہوگی لیکن اس دن اس دن ایک مزدور نے اپنے ساتھ کیا کیا کیوں کیا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا لیکن کیا کیا اس عبدالعزاق نے پہلے آپ وہ دیکھ لیں یہ خیر ان لوگوں پر بھی تماشا ہے جو یہ دیکھتے رہے پہلے اور اس کو روپنی کی کوشش نہیں کی لیکن اصل میں یہ کس کے موپے ہے یہ میں آپ تو بھی بتاؤں گا پہلی مئی کو عبدالعزاق نے اپنے اوپر تشغل شڑکا اور سندھ کے ایک گاؤں میں اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی بری طرح انچول یہ دونوں ہیں ہوا کیا بدین سے ہمیں جوائن کریں عبدالعزاق کی فیملی عبدالعزاق کی فیملی کو دنیا نہیں اس کی ٹیم سپیشلی ان کے گاؤں سے جو سیکڑوں کلومیٹر دور ہے یہاں سے وہ بدین لے کے آئی ہے کل رات کو عبدالعزاق اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک برن سینٹر میں جہاں بھاک ہو گیا جب اس نے آگ لگائی اپنے آپ کو تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ملک کے مالک نے اس کو چھ مہینے سے تنخواہ نہیں دی تھی اور اس کا ملک کا مالک کون تھا کوئی عام آدمی نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا جیالہ ڈاکٹر زلفقار مرزا جو سر پہ قرآن اٹھا اٹھا کے اپنی سچائی کی قسمیں کھاتے رہے ہیں لوگوں کے آگے جو انہوں نے لاکھوں غیر قانونی لائسنس میں غیر قانونی کہوں گا کیونکہ جس ملک میں اسلحہ جو ہے اس کی فراوانی جو ہے وہ بزاتے خود ایک پرابلم ہو تو غیر قانونی ہو گیا اس سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ انہوں نے ایشو کیے جو لیاری میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ڈاکٹر زلفقار مرزا سے جب اس مزدور نے پہلی مائی کو یعنی ان کے دفتر جا کے اپنی تنخواہ دوبارہ مانگی کہ چھ مینے ہو گئے وہی تنخواہ نہیں دے رہے تو عزیز مہمن جو مرزا صاحب کا پولیٹیکل سیکریٹری ہے اس نے ان کو مار مار کے اور نوکروں سے پٹائی کروا کے اس کو وہاں سے نکال دیا لیکن عبدالعزاق مجبور کیوں ہوا اپنی تنخواہ مانگنے پر اس کا گھر دیکھ لیں جتنا آلی شان بنگلہ بنگلہ تھا اس کا یہ عبدالعزاق کا وہ گھر جہاں پہ وہ رہتا رہا اپنی زندگی کے آخری مومنٹ تک اور اس کی یہاں پہ اس کے ساتھ ایک بیوہ جو بچی اور اس کی بچیاں یعنی چھے بچیاں جن میں سے دو جو ہیں وہ بیچاری سپیشل چائلڈ ہیں سپیشل چیلڈ ہیں جو یعنی معذور آپ کہہ لیں وہ ہیں اور وہ سکول وغیرہ تو جانا دور کی بات ہے لیکن عبدالعزاق نے ساری زندگی کیا کیا مرزا شگر مل میں تو نوکری کی اس کے علاوہ اس نے کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز بدین کا وہ نائب صدر تھا عبدالعزاق پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز بدین